کہ اگر پنجاب میں وزیراعلا کی تبدیلی ہوئی تو پنجاب کے وزیراعلا پرویز علائی ہوں گے گزشتہ روز قافلیک کی عرقین اسمبلی کا ہنگام اجلاس ہوا اس اجلاس میں یہ شکوی اور شکایات بھی سامنے آئے کہ حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں لیکن ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا ہے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا فیصلوں کے حوالے سے حکومت کوئی بھی قدم اٹھائے ہم سے رابطہ نہیں کیا جاتا ہے اس اجلاس سے آنے والی خبروں کے بعد آج وزیراعلا پنجاب کی سپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات بھی تھی لیکن وہ منسوخ ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال میں وزیراعلا کی تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں قافلیک کو تحریک انصاف سے کوئی اور وزیراعلا آخر منظور کیوں نہیں ہے جبکہ آج پنجاب کی کابینہ کمیٹی براہ کرونا کا اجلاس ہوا جس میں بزنس سینٹر سے ہاتھی مقامات سینما ہالز اور تھیٹرز کو کھولنے کے سفارش کی گئی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں کرونا کیسز انتہائی کام ہوئے لیکن سب کچھ کھولنے کا اقدام کیا یہ ابھی قبل از وقت ہے اس سب پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے سینئر وزیر ہے پنجاب کے صوبائی وزیر خوراک ہے علیم خان صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے علیم خان صاحب اگر بات کریں کہ وفاق میں بھی اتحادیوں کے سارے ظاہر ہے آپ لوگوں کی حکومت کھڑی اور پنجاب میں بھی قافلیگیوں کا اہم اتحاد جس کے سارے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی پنجاب میں عثمان بزدار کے متبادل کا نام سامنے آتا ہے تو پہلے بھی علیم خان کا آتا تھا آج بھی علیم خان کا نام تو بہرہ لیا جاتا ہے لیکن قافلیگ کا یہ خیال ہے کہ تبدیلی کی صورت میں پرویز الائی کو جو ہے نا وہ سامنے لائے جائے پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر سے وزیراعالہ پنجاب کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اب یہ ناغذیر ہو گیا ہے دو سالوں کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیں کیا اب وزیراعالہ پنجاب کی تبدیلی ہونی چاہیے کارکردگی کی بنیاد پر دیکھیں میرا خیال میں پہلی بات تو میں کافلیگ پہ کرتا ہوں جو ہمارا تعلق چودی پرویز الائی سے چوہی شجاعت صاحب سے ہے اور جس طرح کا ریلیشنشپ ابھی تک ہمارا ان کے ساتھ دو سال میں رہا ہے تحادی کے طور پہ وہ میرے خیال میں ایک آئیڈیل ریلیشنشپ ہے اس میں ہمیں کسی قسم کی ان کی طرف سے کوئی بھی شکایج جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے جہاں پہ انہیں ہمیں گائیڈ کرنے کی دوت پڑی ہے ہم نے ان کو ان سے گائیڈنس پھی لی ہے وہ ہمارے سینئر بھی ہیں آپ لوگ کو شکایتیں ہونا ان کے ضرور شکایتیں ہیں نہیں شکایتیں دیکھیں شکایتیں جو ہوتی ہیں وہ تو فیملی میں بھی ہوتی ہیں بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ الائنسز بنتے ہیں جہاں پہ مل کے گورنمنٹ بنتی ہے چھوٹی موٹی ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں حکومت سے ہم part of the حکومت ہیں ہمیں بھی شکایتیں ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے آج تک کبھی ہمیں کوئی difficulty آئی ہو یا ان سے کوئی دشواری ہوئی ہو ہمارا ایک بڑا اچھا relationship ان کے ساتھ چل رہا ہے اور جہاں تک آپ نے بزدار صاحب کا بتایا دیکھیں بزدار صاحب کو ہمارے لیڈر جو پرائم منسٹر اور پاکستان ہیں انہوں نے select کیا ہوا ہے اور جس دن تک پرائم منسٹر کا جو ان کے اوپر اعتماد اور ان کے اوپر confidence ہے تب تک میرا نہیں خیال کہ ان کی تبدیلی کی کوئی بھی بات جو ہے کسی قسم سے بھی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے اگر ان کا اعتماد عثمان بزدار صاحب پہ ہے سارے بطور پارٹی ان کی اس جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جتی دیر تک عمران خان صاحب کا اعتماد ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تبدیلی کی بات جو ہے اگر تبدیلی آئین کی کرنی آئین سے تو علیم خان بنتا ہے ویسے نہیں یہ میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی اہن کی بات ہے یا کسی اور کی بات تھی میرے خیال میں جو پرائم نیسٹر نے بہتر سمجھا جو ان کے خیال میں انہوں نے فیصلہ کیا جتی دیر تک دیکھیں جتی دیر تک لیڈر کا فیصلہ ہے ہم سب ان کے ساتھ چلے ذرا بگر کارکردیگی کی بات کر لیں آپ کو بھی پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ایک ایک بہترکیاتی کام بھلے ہی آپ انہیں کوسیمیکٹنگ چینجنگز کیا ہے آپ دیکھیں میٹرو کی بات کر لیں اورنج لائن کی بات کر لیں ایک کام تو انہوں نے کیا انہوں نے ایسے کام کیا جو نظر تو آتے دے کہ شہباز شریف صاحب نے ہی کام کیا پی ٹی والے ایک بی آٹی منصوبہ تو ابھی تک وہاں پر چلنی سکا پھر ہم نے دیکھا کہ ڈینگی میں وہ بڑے ایکٹیو میں نظر آئے بڑے زبردست بھرپور ایسا کوئی منصوبہ کوئی ایسا کام جو بزدار صاحب کے کریڈٹ پہ ہو جس میں ہم واہ واہ کہیں کہ واجیوہ دو سال میں بزدار صاحب نے کیا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر ہم دوہزار گیارہ کا آپ کو یاد ہے کہ دوہزار گیارہ میں جب ہم نے جلسہ کیا تیس اکتوبر کا اس کے بعد اس کی پلاننگ ہوئی کہ یہاں پہ جنگلہ بس بنے گی اور میں آپ کو برملہ کہتا ہوں میں جو بی آر ٹی ہماری پشاور میں بنی میں اس کے بھی خلاف تھا صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لاہور کی جنگلہ بس کے خلاف ہوں میرے خیال میں یہ ظلم ہے لوگ کی عام عوام کی جو جو ہماری پرائیٹیز ہیں وہ بالکل اس کے اوپر یہ کسی قسم کی یہ عیاشی ہے کہ ہم پچاس عرب روپیہ ساٹھ عرب ستر عرب روپیہ جو ہے وہ صرف ایک جنگلہ بس پہ لگا دیں بس میں کوئی ایسی سپیشل بات نہیں ہوتی کہ وہ ضرور اوپر ہی چلے گی وہ سر پر نہیں چل سکتی جا پشباز شریف صاحب نے کیا وہ بھی غلط تھا جو پشاور میں بنی وہ بھی غلط ہے پشاور میں تو بنی نہیں بیہٹی ابھی بنی کہاں پہ وہ تو مکمل ہی نہیں ہوا چلے بنی گئی ہے میرے خیال میں دیر آئے تھوستا ہے شاید ان کے لیے لیکن یہ ہے کہ جو میرے خیال میں یہ پیسے کا زیاہ ہے اس پیسے کو اس سے بہت بہتر مصرف میں استعمال ہونا چاہیے ہماری پرائیٹی جو ہے وہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے ہماری پرائیٹی جو ہے وہ ہیلتھ کیر ہونی چاہیے ہمیں نئے ہاسپٹلز بنانے چاہیے ہمیں نئے سکولز بنانے چاہیے نئے کالوجز بنانے چاہیے انفرسٹرکچر جو ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے روڈ ٹو مارکٹ روڈ جو ہماری ہے وہ ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے ہم رنگ روڈز ہیں ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے میرا خیال میں جو پرائیٹی ہے نہ وہ یلو جو ہماری بنی ہے ٹرین تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ پیسے اچھی جگہوں پر خرچ ہو سکتے تھے تعلیمی ادارے بن سکتے تھے اچھے آسپٹلز بن سکتے تھے لیکن لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام ہو سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ بی آئی ٹی شروع کر دیں یا اس طرح کی بسیں ان کے منصوبے شروع کر دیں یہ کام پیسہ کہیں اور بھی لاکھ سکتا تھا جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب شاکت خانم ہسپٹل بنا تو میں اس کی اوپننگ پہ تھا جو کہ پشاور میں بنا تو اس کی ہمیں بتایا گیا کہ وہ چار ارب روپے سے بنا ہے اور وہ سٹیٹ آف آرٹ ہسپٹل ہے جو کہ چار ارب روپے سے پشاور میں کینسر کا ایک بہترین ہسپٹل بنا ہے تو میں یہی سوچتا تھا کہ اگر یہ ہم ہسپٹل ہر اپنے پنجاب کے ہر کم از کم ایک دیویزن ہیڈکوارٹرز کے اوپر لگا سکیں تو کتنے پیسے لگیں گے تیس چالیس ارب روپے لگے گا لیکن جو کینسر کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں بچارے کبھی وہ لاہور آتے ہیں کبھی وہ کراچی جاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی ہے پہلے پشاور کے صورت میں وہ ایک بڑی اچھی آپشن کو مل گئی ہے کہ افغانستان سے بھی وہاں پہ مریض آتے ہیں صرف کیپی سے نہیں آتے تو ہمیں جو بیسک ضروری آتے ہیں لوگوں کی دیکھیں اورنٹرین بننی چاہیے لیکن اورنٹرین شاہر تب بننی چاہیے جب ہمارے پاس جو ضروریات ہماری قوم کی ہیں وہ پوری ہو جائیں اس کے بعد ضرور بننی چاہیے لیکن اس سے پہلے تین سو ارب روپے لگا دینا اس غریب ملک میں صرف اورنٹرین پہ کیونکہ وہ کیونکہ آپ کو وہ چلتی ہوئی نظر اچھی لگتی ہے میرے اکھان میں بہت بڑی زیادہ حلیم خان صاحب آج قافلی کی قیادت کی وزیراعلا پنجاب بزدار صاحب سے ملاقات تھی وہ منسوق کیوں ہوئی کیا وجہ ہوئی مجھے علم نہیں ہے یہ علم میں منسوق ہونا علم میں نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ملاقات ہونی ہے یہ تو علم میں تھا نا کہ ملاقات ہونی ہے نہیں مجھے یہ علم میں تھا کہ ملاقات ہے لیکن منسوق ہو گئی ہے یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا کچھ گووننس کی بات کر لیں آپ دیکھیں پچھلے دو سالوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ پنجاب میں چار چیف سیکیٹریز بدلے گئے چار آئیجز بدلے گئے بیوروکریسی کو آپ سے شکایات ہیں آپ لوگوں کو بیوروکریسی سے شکایات ہیں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے وزیراعظم اس کا برالہ اظہار کر چکے ہیں لگتا ہے ایسے کہ سارے معاملات جو نا وہ اسلامباد سے چل رہے ہیں مزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے مزدار صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دیکھیں میرے خیال میں جو بات غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کرونا کے اوپر ہماری منجمنٹ ہوئی ہے یا کرونا کے اوپر فیصلے ہوئی ہیں اس کے بہت اچھے ریزلٹات جو ہے وہ ہمارے سابدے ہیں اور اس کے اوپر ہماری جو لیڈرشپ ہے ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے جو فیصلے ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم نے واقعی اس کے اوپر بڑی پریکٹیکل اپروچ رکھی اور اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑا اچھا آج اس کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ریزلٹ سامنے آیا ہوا ہے اور میرے خیال میں ہم دنیا میں اگر آپ ٹاپ کے چار پانچ ملک ہے سکتے ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس چیز سے نپٹا ہے تو اس میں پاکستان شامل ہے اور یہ ہمارے لیڈر کی ہے میرے خیال میں انہوں نے کہ اس کے اندر بڑے اچھے فیصلے کی ہے دوسری بات جو آپ کہتی ہیں اسلامباد کی طرف دیکھیں اسلامباد میں ہمارے کون ہے اسلامباد میں ہمارا لیڈر ہے اسلامباد میں ہمارا پرائم منسٹر ہے ہماری پارٹی کا چیرمین ہے تو ہمارا سی ایم کوئی بھی ہو وہ پنجاب میں کوئی بھی ہو وہ کیپی میں کوئی بھی ہو فیصلے ان کی مشاورت سے کرتے ہیں یا ان کی اس کے اندر مشاورت اور چیز ہوتی ہے با اختیار ہونا اور چیز ہوتی ہے مشاورت تو چلیں وزیراعظم صاحب سے ہوتی ہے لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب با اختیار کتنے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں یا صرف مشورے لیتے ہیں یا آرڈر لیتے ہیں اسلامباد سے جی بالکل با اختیار ہیں سو پرسنٹ با اختیار ہیں یہ بالکل پرسیپشن غلط ہے کہ وہ بااختیار نہیں ہے اگر انہوں نے فیصلے کی ہیں انہوں نے چیف سیکٹری ہٹائے ہیں میں آپ کو برملہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ چیف سیکٹری جو ہیں وہ اسمان بزدار صاحب کے مرضی سے چینج ہوئے ہیں اگر آئی جی چینج ہوئے ہیں تو ان کی مرضی سے چینج ہوئے ہیں اگر نو ہمارے کوئی سیکٹری کسی محکمہ میں چینج ہوئے ہیں اسمان بزدار صاحب کے مرضی سے چینج ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے اور کوئی اور ان کے فیصلے کر رہے ہیں وہ بالکل فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں وہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہیں وہ با اختیار ہیں اور پرائیم نیسٹر نے کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ عثمان بزار صاحب پہ نہیں اپنا جو ہے وہ نافذ کیا وہ تمام فیصلوں میں خودمختار تھے اور ازاد تھے دو سحال میں جو بھی فیصلے کی ہیں وہ آپ ان کو اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں لیکن یہ پرائیم نیسٹر کے کہنے پہ نہیں ہوئے تبیلی تب آتی ہے اکھار پچھاڑ ہم تو تب دیکھتے ہیں جب وزیراعظم صاحب پنجاب تشریف لے کے آتے ہیں پتہ چلتا اس کو بیٹا دیا اس کو بیٹا دیا اور ایسے لوگوں کو اٹھا دیا یعنی بزار صاحب نے خود رکھا ہوا ہوتا تھا تو اکھار پچھاڑ تو ہوتی تب ہے جب وہاں تشریف لاتے ہیں وزیراعظم صاحب پنجاب میں نہیں دیکھیں اگر پرائیم نیسٹر کے کوئی شکایت آئی ہو اور اس کے اوپر کوئی بندہ دو بدلے جائیں دیکھیں اگر چار سو بندہ بدلا گیا تو اس میں سے چار اگر پرائیم نیسٹر کے کہنے پہ بدلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے